اسلام علیکم آج ہم سٹیشنری ویوز کے بارے میں آرگن پائپس میں وہ کسٹا ان کو سیٹ اپ کیے جاتا ہے ان کے موڈز اور وائبریشنز کیا ہیں فریکونسیز کیسے کلکلیٹ کریں گے اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ سمپل ٹرانسورس ویوز سے بہت بھی واقف ہیں کہ یہ ایک کرسٹ اور ایک ٹرف پہ کنسسٹ کرتی ہے اس کی جو یہ ٹوٹل لیندھ ہے یہ ویو لیندھ کہلاتی ہے جسے ہم لیمڈا سے ظاہر کرتے ہیں اس میں یہ جو اوپر والا پورشن ہے اسے ہم مین پوزیشن کہتے ہیں اور اس لائن کے اوپر پوزیشن جو ہوتی ہے اسے ہم کرسٹ کہتے ہیں جو کرسٹ کی لیندھ ہے یہ لیمڈا بائی ٹو ہے یہ جو نیچے پورشن ہے مین پوزیشن سے اسے ہم ٹرف کہتے ہیں اور ٹرف کی لیندھ بھی لیمڈا بائی ٹو ہے ٹرانسورس ویوز کی مقابلے میں جب ہم سٹیشنری ویوز کو دیکھتے ہیں تو یہ بسیکلی ایک لوب کی شکل میں ہوتی ہیں ایک لوب دو لوب تین لوب نمبر آف لوب کتنے بھی بن سکتے ہیں تو ہم ایک ایسی سٹیشنری ویوز دیکھ رہے ہیں جس میں نمبر آف لوبز ٹو ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم یہاں پہ کرسٹ رف کی بجائے نوڈز اور انٹی نوڈز کی بات کرتے ہیں نوڈز جو ہے ان کی ڈیفنیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ اسے کیپیٹل این سے ظاہر کرتے ہیں اسے آپ یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ این او کا مطلب نو لے لیں ڈی کا مطلب ڈسپلیسمنٹ لے لیں یعنی دہ پوائنٹس وید نوڈسپلیسمنٹ یعنی دہ پوائنٹس وید زیرو ڈسپلیسمنٹ جبکہ انٹی نوڈ اس کا اپوزٹ ہے جس کا مطلب ہے ان پوائنٹس کو ہم دہاں پہ تلاش کرتے ہیں یہ مین پوزیشن ہے آپ کے سامنے تو یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل مین پوزیشن پر ہی واقع ہے نہ اس سے اوپر نہ نیچے تو اس وجہ سے ہم ان پوائنٹس کو کہتے ہیں نوڈس اس کے برعکس یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پوزیشن پوزیشن پر مین پوزیشن اور انٹی نوڈس تو یہاں بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ایک نوڈ اور دوسرے نوڈ کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک کرسٹ ہی بن رہا ہے تو اس کے درمیان میں جو دسٹنس ہے وہ کتنا ہوگا تو آنسر ہے لیمڈا بائی ٹو جیسے کہ یہاں پہ کرسٹ کی لینڈ تھی اسی طرح سے اگر ایک انٹی نوڈ اور دوسرے انٹی نوڈ کے درمیان بھی لیمڈا بائی ٹو ہی دسٹنس ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ جو کرسٹ کی لینڈ ہے وہی ٹرف کی لینڈ ہے تو یہاں بھی یاد رکھے گا کہ دو نوڈس کے درمیان دسٹنس لیمڈا بائی ٹو دو انٹی نوڈس کے درمیان دسٹنس لیمڈا بائی ٹو اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایک نوڈ اور اس سے نیکسٹ انٹی نوڈ کے درمیان دسٹنس کتنا ہوگا تو وہ اس لیمڈا بائی ٹو کا ہاف ہو جائے گا جو کہ لیمڈا بائی ٹو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوڈ ہے اور یہ والا پوائنٹ انٹی نوڈ ہے تو ان دونوں کے درمیان جو دسٹنس ہے اس لیمڈا بائی ٹو کا ہاف ہو گیا جو کہ لیمڈا بائی ٹو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آرگن پائپ کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ سٹیشنری ویوز کس طرح سے سیٹ اپ کی جاتی ہیں آرگن پائپ بسیکلی جتنے بھی یہ میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں جن میں ساؤنڈ کو بلو کر کے جو ہے ڈیفرنٹ قسم کی میوزیکل ساؤنڈز پروڈیوس کی جاتی ہیں یہ ان میں سے سب سے سمپلیسٹ انسٹرومنٹ ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں اور اس میں جو ہے ایک کو ہم کہتے ہیں کلوزڈ آرگن پائپ ایس آرگن پائپ جس کی ایک ہنڈ کلوز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے آپ کے سامنے ابھی نیچے ڈسکس کروں گا اوپن آرگن پائپ جس کے دونوں اینڈز اوپن ہوتے ہیں وہ اوپن آرگن پائپ جی یہ ڈیفنیشن آپ دیکھ لیں اس کے بعد آپ یاد رکھے گا کہ اس کے اندر نمبر ون آپ یاد رکھیں کہ سٹیشنری ویوز کیسے بنتی ہیں تو سٹیشنری ویوز بننے کا طریقہ یا اس میں جو ایک نیسیسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ دو ویوز ایک ہی میڈیم میں موف کر رہی ہوں آپوزٹ ڈائریکشن میں موف کر رہی ہوں اور جب وہ آپس میں سپر پوس کرتی ہیں تو ریزلٹ کے طور پہ ہمارے پاس جو ہے سٹیشنری ویوز بنتی ہیں جیسے ہی آپ اس سائٹ سے ائر کو بلو کریں گے تو ائر سے جو ویوز جو جائیں گی وہ جا کے ٹکرائیں گی اس کلوز رینڈ کے ساتھ وہاں سے جانے کے بعد ریفلیکٹ ہوں گی تو وہ جو آگے جا رہی تھی اور جو پھر پیچھے واپس آ رہی ہیں وہ دونوں آپس میں جو ہے سپر پوس ہوں گی تو اس کے نتیجے میں جو ائر کے پارٹیکلز اندر موجود ہیں ان کے اندر سٹیشنری ویوز بنیں گی اب ان سٹیشنری ویوز میں نوڈز بھی بنیں گے انٹی نوڈ بھی بنیں گے کتنے نوڈ کتنے انٹی نوڈ ہیں وہ تو ابھی ہم یہاں سے نہیں بتا سکتے لیکن یہ کنفرم بتا سکتے ہیں کہ جو جو کلوزڈ انڈ ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ائر کے پارٹیکل ہیں وہ اس سرفس کے ساتھ سٹک ہوتے ہیں چپ کے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پارٹیکل کو فریلی الاؤ نہیں ہے کہ وہ اوپر نیچے موف کرے جب وہ موف نہیں کرے گا تو اس کا ڈسپلیسمنٹ زیرو ہوگا اور ہم جانتے ہیں جس کا ڈسپلیسمنٹ زیرو ہو نوڈ کہتے ہیں تو یاد رکھیں گا کہ جو کلوزڈ انڈ ہے وہاں پہ ہمیشہ نوڈ بنتا ہے اس کے برقس جب ہم اوپن سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو جہاں پہ جو ائر کے پارٹیکلز ہوں گے وہ اوپر نیچے موف کر سکتے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اوپن انڈ ہے وہاں پہ ہمیشہ انٹی نوڈ بنے گا تو دوبارہ اس بات کو کہ کلوزڈ آرگن پائپ کے جو کلوزڈ انڈ ہے وہاں پہ نوڈ بنتا ہے ہمیشہ اور جو اوپن انڈ ہے وہاں پہ ہمیشہ انٹی نوڈ بنتا ہے اسی طرح سے اوپن آرگن پائپ دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے دونوں انڈز اوپن ہیں اور اوپن انڈ پہ ہمیشہ ہی انٹی نوڈ بنتا ہے جیسے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں نوڈ درمیان میں کہیں بھی ایک یا ایک سے زیادہ بن سکتے ہیں اب ہم کچھ کلوزڈ آرگن پائپ میں سب سے پہلے فرسٹ موڈ آو ویبریشن فرسٹ موڈ آو ویبریشن ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو اس کا آنسر ہے کہ ہم ایک آرگن پائپ کنسیڈر کریں گے کلوز آرگن پائپ اور ہم کہیں گے کہ اس میں ایک ایسی سٹیشنری ویو بن رہی ہے جس کے پاس ایک نوڈ ہے اور ایک انٹی نوڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پوائنٹ نوڈ کو ظاہر کر رہا ہے اور یہ والا پوائنٹ یہ انٹی نوڈ تو یہ جو ہے اگر ایک اس میں بن رہا ہے تو یہ فرسٹ موڈ آو ویبریشن پھر سیکنڈ کو دیکھ لیں اب سیکنڈ میں کیا ہوگا سیکنڈ میں ایک آپ کے پاس نوڈ انٹی نوڈ اور درمیان میں ایک اور نوڈ بن رہا ہے دوبارہ دیکھ لیں کہ اس میں ایک اور دو دو نوڈز بن رہے ہیں آپ اس کو یوں یاد رکھ لیں کہ فرسٹ موڈ آو ویبریشن میں ایک ہی نوڈ بن رہا ہے سیکنڈ مارڈ آف ویبریشن میں دو نوڈ بن رہے ہیں اور تھرڈ مارڈ آف ویبریشن میں آپ دیکھ لیں ایک نوڈ دوسرا نوڈ اور یہ تیسرا نوڈ ٹھیک ہے تو اس طرح سے تین اگر آپ کے پاس نوڈ بن رہے ہیں تو وہ تھرڈ مارڈ آف ویبریشن ہے اگر این نوڈ بن رہے ہیں تو ایٹ اس این مارڈ آف ویبریشن اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے کہ جو اوپن اینڈ ہے وہاں تو ہمیشہ انٹی نوڈ نے بننا ہی بننا ہے اچھا اب اس کے بعد ہم فرسٹ موڈ کے لیے کلکولیشن کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ v is equal to f لیمڈا ہوتا ہے میں نے f1 لیمڈا 1 لکھا ہے فرسٹ موڈ کی وجہ سے v کے ساتھ 1 اس لیے نہیں ڈالا کہ velocity is a constant quantity wave کی جو velocity ہے وہ constant رہتی ہے اگر اس کی frequency بڑھتی ہے تو wavelength کم ہو جاتی ہے اگر frequency کم ہوتی ہے تو wavelength بڑھ جاتی ہے یہ دونوں vary کرتے رہتے ہیں جبکہ ان کا product ہمیشہ constant رہتا ہے تو ہم نے چونکہ calculation میں frequency کی value نکال نہیں ہے تو میں frequency کو separate out کر لیتا ہوں f1 is equal to v over lambda 1 اب figure کی طرف آئیے گا میں نے یہ کہا کہ اس organ pipe کی length جو ہے وہ capital L ہے تو میں اس کو یوں بھی لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پہ اگر node بن رہا ہے اور یہاں پہ anti node بن رہا ہے تو node اور anti node کے درمیان جو distance ہے پہلے ہم discuss کر چکے ہیں it is equal to lambda by 4 چونکہ first mod ہے تو میں نے اسے lambda 1 by 4 لکھ دیا تو ہم obviously کہہ سکتے ہیں کہ یہ length اور یہ length آپس میں equal ہے تو from figure L is equal to this تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا یہاں سے اگر آپ lambda 1 کی value نکالتے ہیں تو وہ equal آگئی 4L تو اس کو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ 4L over 1 یہ ایک general formula نکالنے کے لیے ہمارے لیے یہ shape ضروری ہے اچھا اب اگر آپ equation number 1 پہ واپس آجائیں lambda 1 کی یہ value جو آپ نے نکالی ہے یہ اس میں put کر دیں تو آپ کے پاس frequency کی value آجائے گی F1 is equal to V اور lambda 1 کی بجائے 4L یہ F1 this is known as first harmonic یا fundamental frequency fundamental frequency بھی کہتے ہیں یا اسے ہم first harmonic بھی کہتے ہیں second mode of vibration second mode of vibration میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس again وہی argon pipe ہے length اس کی اتنی ہی L ہے لیکن اب ہم جب wave length کی بات کریں گے تو آپ چونکہ second mode ہے تو ہم lambda کے ساتھ one two لکھیں گے اب آپ سب جانتے ہیں کہ ترتیب سے کر آپ start کریں یہ anti node ہے یہ node ہے تو ان دونوں کے درمیان distance آپ بتا چکے ہیں lambda by 4 ہوتا ہے تو یہ lambda 2 by 4 لکھ دیا second mode کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ایک node اور دوسرے node کے درمیان distance lambda by 2 ہوتا ہے تو میں نے یہ لکھ دیا اب total کتنا ہے wave length کی شکل میں تو وہ ان دونوں کا sum ہوگا تو from figure جیسے آپ نے پہلے لکھا تھا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ l is equal to sum of these two تو یہ میں نے یہاں پہ اسے لکھا میں نے solve out کیا تو lambda 2 کی value میرے پاس یہ آگئی 4L over 3 اچھا اب اگر میں lambda کی اس value کو جیسے وہاں پہ first case میں بنا تھا ہمارے پاس f1 equal to v over lambda 1 تو یہاں پہ ہمارے پاس بنے گا f2 is equal to v over lambda 2 تو lambda 2 کی value put کر دیتا ہوں جو کہ 4L over 3 ہے تو 4L نیچے آ جائے گا 3 اوپر چلا جائے گا تو 3 v over 4L تو یہ ہمارے پاس second harmonic یا second frequency آ جائے گی اچھا اب اس کے بعد اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو first mode f1 equal ہے تھا v over 4L تو اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو یہ جو v over 4L ہے اتنے حصے کو میں f1 بھی کہہ سکتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ f2 is equal to 3 f1 تو یہ چیز میں نے یہاں دیکھ دیا اب اس کے بعد آپ آج ہیں third mode of vibration third mode of vibration میں آپ دیکھیں ایک anti node اور node کے درمیان lambda by 4 ہوتا ہے پھر یہاں node اور node کے درمیان lambda by 2 node اور node کے درمیان lambda by 2 3 اس لیے use کر رہا ہوں کہ third mode of vibration کی بات ہے argon pipe وہی ہے جس کی length ہے capital L ہے تو یہ capital L from figure equal ہے ان تینوں کے sum کے تو جب آپ اس کو sum out کرتے ہیں اور lambda کی value نکالتے ہیں تو وہ آتی ہے آپ کے پاس 4L over 5 اب بالکل اسی طرح سے frequency کے فارمولے میں اگر آپ اسے put کرتے ہیں f equals to v over lambda تو ہمارے پاس یہ value آ جائے گی again یہ v over 4L f1 کو show کرتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ f3 is equal to f51 تو یہ اب nth mode of vibration پہ بھی اس چیز کو جب apply کریں گے تو اب ایک general formula ہم نکالتے ہیں general formula پہ اور سے دیکھئے گا کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں f lambda 1 کے لیے پہلے میں کہا رہا ہوں جب lambda 1 تھا تو یہاں نیچے 1 آ رہا تھا اوپر 4L آ رہا ہے جب lambda 2 تھا پھر اوپر 4L آ رہا ہے لیکن نیچے 3 آ رہا ہے جب lambda 3 تھا پھر اوپر 4L آ رہا ہے نیچے 5 آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں تو چینج ہو رہے ہیں لیکن اوپر سیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں lambda n لکھوں گا تو اوپر تو 4L آ نہیں آنا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ lambda n is equal to 4L اب نیچے کیا ہوگا تو نیچے اس کو ہم generalize یوں کر لیتے ہیں 2n minus 1 v اب یہ کیسے for example آپ اس میں n کی جگہ 1 put کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا 2 ones are 2 اور minus 1 کریں گے تو 1 آ جائے گا یعنی v تو 4L over v آ جائے گا یعنی lambda 1 is equal to 4L over v اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ lambda 1 اسی کی اقل ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد sorry اس میں تھوڑی سی میں correction کرلوں ہاں جی اس میں lambda n is equal to 4L over this آئے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب میں 4L تو اوپر ہے ہی ہے اب نیچے اب آپ جب 1 put کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس چیز کا answer بھی 1 آتا ہے آپ 2 put کریں گے تو آپ کر کے دیکھ لیں 224 اور minus 1 4 minus 1 3 یعنی lambda 2 is equal to 4L over 3 اور یہ آپ پہلے drive کر چکے ہیں کہ lambda 2 is equal to 4L over 3 اسی طرح سے اگر آپ اس میں put کرتے ہیں 3 تو آپ کے پاس آ جائے گا 326 minus 1 یعنی lambda 3 is equal to 4L over 5 اور یہ آپ یہاں پہ drive کر چکے ہیں یہاں پہ lambda 3 is equal to 4L over 5 تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس nth mod کے لیے ایک general wavelength کا formula آ گیا similarly آپ frequency کے لیے بھی نکال سکتے ہیں آپ اس چیز کو خود try کیجئے گئے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4L f1 میں f2 میں 4L نیچے کامن آ رہا ہے f3 میں نیچے 4L کامن آ رہا ہے اوپر v ہے یہاں بھی v ہے اس میں بھی v ہے یہاں پہ 1 تھا تو 1 آیا تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 2 ہے تو 3 آ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 3 ہے تو 5 آ رہا ہے تو اس چیز کو پھر ہم اسی طرح سے generalize کریں گے کہ v over 4L تو ہے ہی ہے اور یہ 2N minus 1 ساتھ میں آ رہا ہے لیکن v over 4L آپ جانتے ہیں کہ f1 کی equal ہے تو اسے یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ fn is equal to 2N minus 1 into f1 تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک conclusion آتا ہے کہ جو sequence بنتا ہے ایک closed argon pipe میں frequencies کا وہ کچھ یوں ہے f1 پھر 3f1 5f1 and so on یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ first frequency جو بھی ہے یا fundamental frequency جو بھی آپ کے پاس بنی ہے اس کی جو ہے odd frequencies کا sequence possible ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ fundamental frequency تھی 100hz تو پھر next جو ہے وہ 300 بن سکتی ہے 500 بن سکتی ہے 700 بن سکتی ہے 900 بن سکتی ہے لیکن یہ possible نہیں ہوگا کہ اگر پہلی 100 ہے تو آپ 200 frequency کی sound اس pipe کے ذریعے create نہیں کر سکتے تو یہ ایک particular frequencies of sounds آپ اس کے ذریعے produce کر سکتے ہیں اب اس کے بعد similarly یہاں پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے closed argon open argon pipe open argon pipe ایسا argon pipe ہوتا ہے جس کی دونوں sides open ہیں اب اس میں میں زیادہ جو ہے آپ کو detail کے ساتھ نہیں بتاؤں گا بس سرسری سے دیکھ لیں کہ اس کی total length l1 ہے again اس میں first mode second mode کو observer سے دیکھ لیجئے گا first mode وہ ہے جس میں ایک نوڈ بنے ہیں second mode وہ ہے جس میں دو نوڈ بنے ہیں third mode وہ ہے جس میں 3 نوڈ بنے ہیں بالکل جیسے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ number of nodes اس کے بتاتا ہے کہ first mode ہے یا second mode ہے اور باقی یاد رکھے گا کہ جو open end ہے وہاں پہ ہمیشہ anti node ہی بنے گا بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ دونوں آپ comparatively دیکھتے جائیں بلکل same ایک ہی pattern پہ ان کو حل کیا گیا تو آپ اس کو easily اس کو حل کر سکتے ہیں اور باقی اس کی general frequency اس کی طرف میں آ رہا ہوں lambda n lambda n اگر میں یہاں سے دیکھیں lambda 1 ہم نے نکالا تھا 2l over 1 lambda 2 نکالا ہے 2l over 2 اور lambda 3 ہے 2l over 3 it means کہ 2l تو ہے ہی ہے اوپر نیچے جو ہے 1 2 3 تو یہ ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے یہاں سے اس کا فارمولہ بنانا کہ اگر 1 ہے تو 1 آئے گا اگر 2 ہے تو 2 آئے گا اگر 3 ہے تو 3 آئے گا تو اس کا مطلب ہے اگر یہاں پہ n ہوگا تو یہاں پہ n آئے گا تو یہ general formula بن گیا lambda n is equal to 2l over n اسی طرح سے frequency کے لئے اگر f1 ہے تو v over 2l آ گیا تو مطلب v کے ساتھ 1 multiply ہو رہا ہے f2 ہے تو v over 2l کے ساتھ 2 multiply ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر f3 ہے تو v over 2l کے ساتھ 3 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر fn ہے تو v over 2l کے ساتھ n multiply ہوگا تو یہ آپ کے پاس ایک general formula آ گیا یہاں سے ایک اور ہمارے پاس important conclusion یہ نکل رہا ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس sequence of frequencies بن رہا ہے یہ وہ sequence of frequencies ہے جو کہ ہم ایک open argon pipe کے ساتھ create کر سکتے ہیں اب آپ اس میں دیکھ لیں کہ آپ f1 frequency 2 f1 3 f1 and n f1 اس کا مطلب ہے کہ یہ integral multiple frequencies اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہاں پہ 100 frequency آپ کی fundamental تھی آپ 200 frequency کی sound create کر سکتے ہیں 300 کی 400 کی 500 کی اب اگر آپ ان دونوں میں ایک difference دیکھیں وہ difference یہ بن جاتا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ 100 کی تھی تو یہاں پہ آپ 200 کی نہیں create کر سکتے تھے جبکہ یہاں پہ 100 بھی create کر سکتے ہیں 200 بھی 300 بھی یہاں پہ اگر آپ نے 400 کی create نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ آپ 400 کی بھی اب آپ کو ایک comparison ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے جو ہے multiple sounds کون سی جو ہے اس argon pipe کے ساتھ یہ create کر سکتے ہیں تو اس کا answer ہے آپ open argon pipe کے ساتھ اس میں ہر قسم کی frequencies کو create کیا جا سکتا ہے جبکہ یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے odd integral multiple of the fundamental frequencies کیا جا سکتا ہے یہاں پہ integral multiple تمام تمام numbers اب اس اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو کلاسیکل موسیقی میں جتنے بھی musical instrument use کیا جاتے ہیں کیونکہ ادھر ہر قسم کی sound کو ہم لوگوں نے create کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پہ ہم ایسے اس کو use کریں گے جسے آپ کہا سکتے ہیں کہ open argon pipe idents are time X Y Y Y Y Y Y Y موسیقی